محترم دوستو اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم زیابتیز یعنی شگر کے لیے پانک گریلو نصف کے بارے میں بتا رہے ہیں ان نصف کو اگر ریگولر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عزیز آپ زیابتیز یعنی شگر کے مرض پر بہت حد تک قابو پا لیں گے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شگر کا مرض دن پر دن زیادہ ہو رہا ہے اگر خودانہ خواستہ کسی شخص کو یہ بیماری لاحق ہو تو لمبے عرصے تک انسلین اور دوائیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس بیماری میں ہماری جسم میں انسلین کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون میں گلکوس کی مقدار بڑھنے لگتی ہے اس بیماری پر قابو پانے کے لیے بہت سے گریلو نسخے بھی موجود ہیں جو اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان نسخوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ تھوڑے دنوں میں بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں دارچینی دارچینی کے اندر بائیو ایکٹو کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جو خون میں گلکوس کی سطح کو برقرار رکھتے ہیں دارچینی شگر کے ٹائپ ٹو قسم میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے دارچینی کے ذریعے شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ دارچینی کا پاورڈر ڈال کر اس پانی کو اُبال لیں ٹنڈا ہونے پر مشروب پی لیں اس کے استعمال کا بہترین وقت شام کا ہے اس مشروب کے صرف ایک ہفتے کے استعمال سے آپ اپنے شگر لیول میں زبردست بہتری محسوس کریں گے بینڈی دوستو بینڈی بھی شگر کے مریض کے لیے بہترین قدرتری ریمیڈی ہے اس میں فائبر کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ فائبر خون میں اضافی گلکوز کی سطح کو کم کرتا ہے بینڈی میں ویٹامین اے اور ویٹامین بی اور فولک ایسیڈ پائی جاتے ہیں اور یہ تینوں ہی جسم میں بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرنے میں بہت مددکار ثابت ہوتے ہیں بینڈی وزن کم کرنے کے لیے بھی مفید ہے یہ جسم سے اضافی چربی کا خاتمہ کرتی ہے شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بینڈی کی مدد سے حیرت انگیز نسخہ نوٹ کر لیں ایک گلاس پانی لیں اور اس پانی میں تین عدد بینڈی کاٹ کر شامل کریں اگلی صبح پانی چان کر پی لیں یہ طریقہ صرف دس دن کریں اور اس کے بعد اپنا بلڈ شگر لیول چیک کرائیں تو آپ کو ناقابل ایکین حد تک نتائج ملیں گے امروت میں ویٹامین سی اور فائبر شامل ہوتے ہیں امروت خون میں گلکوز کو منٹین کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے شگر کے مریض کوشش کریں امروت کو چلکے کے بغیر کائیں یعنی کانے سے پہلے اس کا چلکہ ہٹا دیں اور پھر استعمال کریں روزانہ ایک امروت کا استعمال شگر کے مریضوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ہرہ پیاز یعنی سبس پیاز شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اس کا باقائدگی سے استعمال لب لبے کے گارکردگی کو بہتر بناتا ہے اس سے خون میں گلکوز کی سطح کنٹرول رہتی ہے پیاز میں سیلفر پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم میں قدرتی انسلین کے مقدار کو بڑھاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ شگر کے مریضوں کے لیے سبس پیاز کی جڑے بھی بہت فائدہ دیتی ہیں اس کا استعمال ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو دونوں قسم کی شگر میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے سبس پیاز سے شگر کنٹرول کرنے کا نسخہ نوٹ کر لیں تین عدد پیاز کو اس کی جڑوں سمیت لے کر اس کو اچھے طرح دولیں اور ان کو ایک گلاس پانی میں رکھ دیں جب اس پانی پر ایک رات گزر جائے تو یہ پانی صبح اور شام کو پی لیں اس پانی کے استعمال سے ایک ہفتے بعد آپ اپنے بلیٹ شگر کے لیول میں بہتری محسوس کریں گے عاملہ عاملہ میں قدرتی طور پر ویٹامین سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں اگر ہمارے جسم کو وافر مقدار میں ویٹامین سی ملتا رہے تو اس کا اچھا اثر قدرتی انسلین کی پروڈکشن پر پڑتا ہے عاملہ بھی شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور انسلین کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے عاملہ کے ذریعے شگر کو کنٹرول کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ تین عدد عاملہ لے کر ان کا بیج نکال لیں اور ان عاملوں کو کرین کریں اور اس سے پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو چاند کر عاملے کا جوس علیدہ کر لیں صبح اور شام خالی پیٹ ایک گلاس پانی میں دو چمچ عاملے کا یہ جوس مکس کر کے اس پانی کو پی لیں جسم میں بلڈ شگر لیول تیزی سے بہتر ہوگا دوستو ایسے گریلو ریمیڈیز استعمال کر کے توڑی ہی عرصے میں آپ اپنا بلڈ شگر لیول کو نارمل سطح پر لا سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں خدا حافظ